موسیقی 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 اب آدھا اعلان ہوگا فلان فلان کا بیٹا بیٹی نیکیاں گھٹ گئیں ناکام ہو گیا اب کبھی کامیاب نہ ہوگا اس پر اللہ کہے خلوہ خلوہ پکڑو اب مجھے دیکھنا کہ فرشتے کیسے پکڑیں گے یہاں کی پولیس کو جج کہتا ہے پکڑو وہ آگے بڑھ کے ہتھ کڑی ڈالتے ہیں کلائیوں میں میرا اللہ پولیس سے کہے گا فرشتوں سے پکڑو تم مجھے دیکھو ایک فرشت آگے بڑھے گا ہاتھ سے نہیں اے یہاں مو میں ہاتھ آلے گا یہاں لٹ گئے ہار گئے بازی جن کے مو میں ہاتھ ڈال گیا اس کو یوں ہاتھ یہاں ہاتھ دالے گا یہاں یہ نیشے والے جھپڑے کو ایسے پکڑے گا اور یوں کھینچے گا وہ ہزاروں کلائبازیاں کھاتا ہوا گئے گا اور جبڑا وہ آگے چلا جائے گا اور کھڑا ہو کر کہے گا رحم کرو رحم کرو عورت کو یہاں سے نہیں پکڑیں گے یہاں سے نہیں سر کے بالوں سے پکڑیں گے اور ایک چھٹکا دیں گے وہ ہزاروں کلائبازیاں کھائے گی اٹھ کے کہے گی وہ کہیں گے تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کریں کہے گا یا لئی تہہ کینت القضیہ اے موت آجا مار دیں موت مر گئی ہے مجھے آپ کو جینا ہے پرشتے یہاں سے پکڑ کے گھسی ٹنگ ہے پھر لگئے گا فغلوہو اور جکڑو انہیں زنجیروں میں اور انہیں ثم الجہی مصلوہو جہنم میں ڈال دو جلنے کے لئے دھڑپنے کے لئے فلاہم فیہا عذاب مقیم ہمیشہ کی دردناف سزا ہے یہ کون ہے ناکوم یہ کون ہے ناکوم یہ اصل ناکوم ہیں وہ نہیں جو الیکشن ہار گیا وہ نہیں جو امتحان میں فیل ہو گیا وہ نہیں جس کی تجارت بیٹھ گئی وہ نہیں جو موت سے بازی ہار گیا وہ نہیں جس کے کھیت اجڑ گئے وہ نہیں جس کا تخت لٹ گیا وہ ہاری ہے وہ ہارا ہے جس کے سر کی چوٹی میں فرشتے ہارڈ ڈالیں گے اور جس کے جھبڑے میں فرشتے ہارڈ ڈالیں گے اور اسے گھسیٹیں گے وہ کہے گا رحم کرو وہ کہے رحمان نے نہیں کیا ہم کہاں سے کریں ہم کہاں سے کریں یہ ہونے والا ہے یہ تم دیکھنے والے ہوں میں بھی دیکھنے والا ہوں وہ دن میرے رب نے رکھا ہے وہ آئے گا اذا وقعت الواقعہ لئیس لوقعتی ہے کاذبہ خافضت الرافعہ اذا رجت الارد رجا و بست الجبال بسا فکانت حبائم منبسا و کنتم اسواجا ثلاثا فاصحاب المیمنتی ما اسحاب المیمن وصحاب المشعمتی ما اسحاب المشعم والسابقون السابقون اولئیک المقربون وہ دن آئے گا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا اسے کوئی روک نہیں سکتا جو مر گیا اس کی قیامت آگئی جاؤ جاؤ فیصل آباد کے قبرستان ایگرستان کالونی کے قبرستان کی اجڑی ویران قبریں دیکھو کھندر بنی قبریں دیکھو گڑھے پڑی قبریں دیکھو کھندر بنے ویران مغلیہ سلطنت کے محل دیکھو جو راوی کے کنارے دیکھو اب تو حکومت نے بدل دیا میں نے وہ نور جہان کا مخبرہ دیکھا ہے جس کو دیکھ کر شائع رو پڑا تھا اور اس نے کہا تھا راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکاں ہے دن کو بھی جہان شب کی سیاہی کا سماں ہے یہ کون ہے کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہان ہے یہ وہ ہے جس نے نور جہان کا لقب پایا جاؤ دیکھو جاؤ دیکھو ویران قبریں ٹوٹی ہوئی قبریں واشت زدہ دیس شہر خموشان جس اولاد کو سینے سے لگا کے رکھا انہوں نے قبر میں تھکا دیا جس اولاد کے لئے حرام کمایا جھوٹ بولا دھوکے دیئے فراد کیے فریب کیے سعود کھایا گھر برباد کیے انہوں نے تمہیں کھڑے میں ڈالا پھر لوٹ کے تکہ بھی نہیں کون تھا جو میرے لئے آٹھ بازاروں میں بیٹھ کے کماتا تھا دھوکے دیتا تھا فراد کرتا تھا یہ ہونے والا ہے کہ نقامیابی کا مفہوم سنوں فلان بن فلان آئے فلان بنت فلان آئے وہ آئی وہ آیا اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اعلان ہوا اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا اور آج کے بعد ناکام نہ ہوگا اس اعلان کے ہوتے میرے اللہ کہے گا جوڑے پہناؤ سونے کے کنگن پہناؤ سر پہ تاج سجاؤ سونے کے کنگن قد ایک سو تیس فٹ پانچ فٹ نہیں ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر مرد اور عورد سیدھے ہاتھ میں فائل پیپر پیپر سیدھے ہاتھ میں وہ جس کے سیدھے ہاتھ میں آگیا پیپر پرچہ نتیجہ فائل کتاب کاغذ وہ کہے گا وہ کہے گی ہو ہو نعرہ لگائیں گے وہ کہیں کیا ہوا کیا ہوا کہے گا اقرأو کتابیہ اقرأو کتابیہ اقرأو کتابیہ یہ میری فائل یہ میرا پیپر دیکھو 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 ارے کیا ہوا کہا میں کامیاب میں کامیاب ارے تو کیسے کامیاب انی ذننتو انیم لیکن حسابیہ مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے والا ہے میں غافل نہ رہا میں غافل نہ رہی میں آج کے دن کے لیے تیاری کرتا رہا کرتی رہی اللہ شریک ہوگا اللہ شریک ہوگا اللہ شریک ہوگا ہاں 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 میرا اللہ کہے گا فہوہ فی عیشت الراضیہ میرے بندے بندی تجھے خوبصورت زندگی مبارک کہاں فی جنت عالیہ عالی شان جنت میں اس میں کیا ہے قطوف ہے دانیہ پھل پکے جھکے نہریں بہتیں چشموں ابلتا شباب شاریں گرتیں پرندے اڑتے گنگناتے سائے پھیلے ہوئے درخت پکے ہوئے آلین بشے ہوئے طاقت بشے ہوئے کرسیاں لگیں ہوئیں سرہیاں بھری ہوئیں جام دھرے ہوئے گاؤ تکیے لگے ہوئے خدام کھڑے ہوئے جنت اپنے شباب پر ہے عروج پر ہے فرشتوں کا سلام خدام کا سلام آپس میں سلام ابھی یہی سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ ہائی 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 میرے اب میرے رب کا عرش کھلے گا کھلے گا نور چھائے گا اور اللہ خود سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولم میرے بندوں میرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے او میرے بھائی بہنوں صبح اٹھتے ہو شام تک گھر کے دھندے دھندے پندے پندے اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا اللہ مطلوب بناو اللہ مطلوب بناو اللہ مطلوب بناو کوئی غاروں میں نہیں جانا محمدی بن کے دکھا دو محمدی بن کے دکھا دو محمدی بن کے دکھا دو ترکتکم على محجت بیضا لیلوہا کنہاریہا یا جزیغنہا اللہ لیک میرے نبی نے فرمایا تمہیں وہ راستہ دے کے جا رہا ہوں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات بھی آئے تو دن بن جاتی ہے اندھیرے کی مجال نہیں کہ میری چھوڑی ہوئی شاہ راہ پہ آ سکے پھر ہم کیوں اندھیروں میں ہیں کیوں اندھیروں میں ہیں کیوں ہم نے اپنی پہچان کھو دی ایک ماں تھوڑا سا قربان ہوتی بچے کے لیے وہ ذرا سا آنکھیں دکھائے تو ماں کی رات روتے گزر جاتی ہے جوان ہو کر بیوی کو ترجیح دے ماں کو پیچھے کرے تو ساری رات ماں تڑپ تڑپ مر جاتی ہے کہ یہی اسی دن کے لیے تجھے دودھ پلایا تھا ہیے اور وہ سچی ہے ماں کا عیسان بہت بڑا ہے لیکن ساری دنیا کی ماں میرے نبی پر قربان ساری دنیا کے باب میرے نبی کی ایک شفقت پر قربان ایک نظر محبت اور نظر کرم پر قربان کوئی ایسا موسن دکھاؤ جو اولاد کے لیے دکھ مانگے تمہارے لیے سکھ مانگے کوئی تو دکھاؤ میں تو دن رات کی دعا کرتا ہوں آدھ بھی کرتے ہو یہ ماں ہی بھی کرتے ہیں یا اللہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا کر دے یا اللہ ان کو رزق دے عزت دے دولت دے یہ دے وہ دے ہر ماں کی فریاد پکار ہے یہ اپنے نبی کی دعا سن لو اللہ میں انہم جعن فا اشبع ایلے یہ میری امت بھوکے ہیں روٹی کھلا اور رات ففصوہم یہ ننگیں ہیں کپڑے پہنا یا بشیر اللہ امیلو تمہیں بشارت خوش خبری ہو تمہارے لیے میرا رب ایران فتح کرے گا روم فتح کرے گا خزانے تمہارے قدموں پر نفار کرے گا نشاور کرے گا امت اولاد کی سنو اللہ ہم مجعل رزق آل محمد قوتا اے میرے رب میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دے کوئی مانگتا ہے نہ مانگنا کبھی نہ مانگنا میرے نبی نے روکا لیکن خود کیا کیا اے اللہ میری اولاد کا رزق تھوڑا کر دے ان کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا صاحب سے آخری ملکات کی ہے بارہ ربی الاول سات جون چھے سو چونتیس عیسوی گیارہ ہجری پیر کی دوپہر جون کی کڑکڑاتی دھوپ گرمی جانے کا دن آ چکا ہے بیویوں کو بلایا ملک رخصت کر دیا صبر خاموشی کے ساتھ بیٹی کو بلایا فاطمہ ملک رخصت کر دیا خاموشی کے ساتھ علی کو بلایا گود میں سر رکھے کمر پہ ہاتھ پھیرا رخصت کر دیا صبر خاموشی کے ساتھ سب سے آخر میں بچوں کو بلایا حسنین حسن اور حسین من الدنیا یہ دنیا میں میرے لیے جنت کے دو پھول ہیں یہ دنیا میں میرے لیے جنت کی دو تہنیاں ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے یہ وہ گھر ہے ان کے لیے مانگا تنگی کو تنگ دستی کو جب معظوم بچی آئے سال سال چھے سال حسن آپ کے مشابہ تھے حسین باپ کے مشابہ تھے حسن سر سے لے کر کمر تک اپنے نانا کے مشابہ تھے کمر سے پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے کمر سے پاؤں تک نانا کے مشابہ تھے اس مشابت پر میرے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین میرا بیٹا ہے ہائے دونوں سے کیا پیار ہے گھر میں تشریف لاتے گھوڑا بن جاتے کمر پر بٹھاتے کمرے میں چکر لگاتے پھر سر اٹھا کر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہاری سواری کیسی ہے ہاتھوں پر اٹھاتے کندھوں پر بٹھاتے کشتی کرواتے ساتھ کشتی کرتے دونوں بچوں کی کشتی کرواتے ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کروار ہے حسن تباہ رہے حسین کو بڑے تو وہ چھوٹے تو آپ حسین کو شعبہ دے رہے شعباش 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 آخر حضرت فاطمہ بول پڑی یا رضول اللہ آپ صرف حسین کو شعبہ دے رہے ہیں حسن کو کیوں نہیں تو آپ نے کہا جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شعبہ دے رہے ہیں میں بھی اسی کو شعباش دے رہا ہوں ان کے لیے دکھ مانگا تمہارے لیے نہیں مانگا پھر اس سے غداری پھر اس سے بے وفعی پھر اس کے ساتھ بد اہدی بد شکنی جب دونوں بد شکنی آئے اور ان کو ایسے حسن کو ہمیشہ دائیں طرف سے لیتے تھے حسین کو بائیں طرف سے لیتے تھے دونوں کو جو یوں لیا اور بوسا دیا سر کا ساتھی آنسو عشق روان کیوں ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا ایک کو نیزے پہ چڑھا ہوا دیکھا دعا کیوں نہ کی تمہارے لیے کی ان کے لیے کیوں نہیں کی ان کے خون کو پانی بنا دیا امت کے پاک ان کی بوٹیوں کو خاد بنا دیا امت کے باغی چھکا پھر غداری سورہ بازار جھوٹ پہ چلا گیا عورت کا پردہ اتر گیا مرد کا حیاء ختم ہو گیا رات گانے بجانوں میں بازار جھوٹ سود سٹے فراڈ دھوکے میں کیا کر گئے وہ ہمارے لیے اے 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 جبریل آئے یا رسول اللہ جانے کا وقت آ گیا ہے ارشاد فرمایا تیار ہوں پر جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا یہ کہوں نہ کہا میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا یہ کہوں کہا میری امت کے ساتھ کیا کرے گا او میرے بھائیو یا جنت کو آگ لگا دو دوزک کو پانی سے بجھا دو منکر نقیر کو کلاشنکوف سے مار دو ازرائیل کو توپ سے اڑا دو اللہ کے نمی کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر دو حساب دینے سے منکر ہو جاؤ یہ نہیں کر سکتے ہو تو ان روحوں سے واپس آؤ یہ ہلاکت کی طرف جا رہی ہیں یہ تباہی کا راستہ ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے میرے نبی کی خبر کامیاب وہ ہے جس سے اللہ کہے گا کامیاب ہو گیا جنت کے تاج جنت کے زیور جنت کے لباس یہ وہ کامیابی ہے جس کے لیے میرے نبی کا قرآن اترا میرے نبی کی دس لاکھ حدیثوں کا زخیرہ جمع ہوا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کی پاکیزہ زندگی وجود میں آئی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کیا میرے رب نے ترتیب قائم کی ہے نبیوں کے بدلے میں ایک ایسا طبقہ تیار کیا جو نبی تو نہیں تھے پر نبیوں جیسی صفات والے تھے یہ ایک ایسی جماعت آئی ہے جنہیں زندگی میں اللہ نے کہا جنتی کلن وعد اللہ الحسنہ میرے نبی تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا سب جنتی ہیں صحابی کا نجوم یہ واحد جماعت ہے جس کے لیے اعلان ہے میرے صحابہ تاروں کی ماند ہیں بِأَيِّهِ مِحْتَدَيْتُمْ مِحْتَدَيْتُمْ جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے ہدایت پاؤ گے یہ واحد جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ قیلانا لَخَدْ رَضِيَ اللَّهُ عنِ الْمُؤْمِنِينَ میں ان سے ان کی زندگی میں راضی ہو گیا جاؤ جاؤ اپنے عرب کو ڈھونڈو اس کے حبیب کی محبت میں پھرو اس کے صحابہ کی زندگی پڑھو کوئی رخ ملے کوئی راستہ ملے کوئی منزل ملے ایسے کٹی پتنگ کی طرح ایسے آوارہ بادل کی طرح ایسے جنگل کے جانور کی طرح زندگی نہ گزرے کہ نہ کوئی منزل کا پتہ نہ راستے کا پتہ نہ رہبر کا پتہ ایک جانور کی طرح کھانا پہننا اور تہے خاک جا کے سو جانا ایک کوئی زندگی نہیں ایک کوئی زندگی نہیں ایک کوئی زندگی نہیں کیونکہ ہرس و حوث کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بینسہ بیل شتر کیا گونی پلا سر بھارا کیا گیوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوا اور انگارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا ایسی موت نہ مریں کہ مجرم بن کے جا رہے ہو موت تو حق ہے آئے گی ایسی موت مریں کہ مہمان بن کے جا رہے ہو ایسی موت مریں جیسے کوئی گھر کو واپس جا رہا ہو ایسی موت نہ آئے جیسے بھاگا قیدی پکڑا ہوا واپس جا رہا ہو میں آپ سارے مجمع سے کہتا ہوں توبہ کر کے اٹھو توبہ کر کے اٹھو اگر سچے دل سے ہے تو قبول ہو گئی گناہ ماف ہو گئے اللہ سے دوستی لگ گئی ہاں ایک اور اگر ٹوٹ جائے ڈرنا نہیں پھر کر لینا پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا آخری سانس تک توبہ کرتے رہنا ایک دن آئے گا کہ پختہ ہو جائے گی دنیا کا بادشاہ تھوڑے جو کہہ دوئی دنی دفعہ اب میں نہیں کرتا وہ تو شاہنشاہ کہا آو 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 ہم ماف کریں گے ماف کریں گے کسی کا حق مارا ہے ادا کر دو پیسہ دبا کے بیٹھو ادا کر دو سود ہے جھوٹ ہے خیانت ہے سٹا ہے جوہ ہے نکلو 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 بچوں کو حلال کھیلاؤ ہمیشہ خوشحال رہو گے سر سبز رہو گے آپ اس کی دشمنیاں ختم کرو نفرتیں ختم کرو اس ملک و محبت کی ضرورت ہے اس کی لوڈ شیڈنگ کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کی گیس شیڈنگ کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کے دریاؤں کا خوش ہو جانا کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپس کی نفرت اس کا مسئلہ ہے توبہ کر کے اٹھو اس دن کے لیے تیاری کرو جس دن ماں بھی پہچاننے سے انکار کر لے گی اور باپ بھی پہچاننے سے انکار کر دے گا خامن بیوی کا تعلق ٹوٹ جائے گا بھائی بھائی کا تعلق ٹوٹ جائے گا باب کا رشتہ ٹھوٹ جائے گا کسی کا یاد کرنے والا نہ رہے گا اس دن کے لئے تیاری کرو آپ اس میں لڑوے صلح کرو آپ اس میں لڑوے صلح کرو نفرتوں کے کانٹے بکھرے ہوئے ہیں میرے ملک میں اس نفرت کے جنگل کو کٹ کے آگ لگا دو میرے نبی کی محبت کے پھولوں کا گلستان میں کہو آج توبہ کر کے اٹھو کرتے ہو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اگر سچے دل سے ہے تو ہو گئی